السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر 562 توحید و وحدت شرک و تفرقہ اعتسام اجتماعی امیر و امارت کا مقام دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد التوحید والوحدہ توحید اور اجتماعیت افضل ترین چیز ہے اللہ کی نعمت ہے اور بڑی محتمم بشان عطا ہے عقیدے کا بیان ہم مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت نہیں کرتے اور کسی مسلمان کو گناہوں کی وجہ سے کافر نہیں کہتے جب تک کہ وہ گناہوں کو حلال اور جائز نہ سمجھے اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ گناہ ایمان کو ضرر نہیں دیتا جیسا کہ فرقِ باطلہ کا عقیدہ ہے اور ہم نیک کام کرنے والوں کے حق میں امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائیں گے لیکن ان کے متعلق بلکل بے فکر نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کے لئے قطعی طور پر بہشت کی گواہی دیتے ہیں اور ہم مسلمانوں کی جماعت میں سے جو گناہ کرتا ہے اس کے لئے ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ سے گرفت کا خوف کھاتے ہیں لیکن ہم اس کو رحمتِ خداوندی سے بلکل مایوس بھی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بلکل بے فکر ہونا اور اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ دونوں باتیں مسلمان کو ملت سے خارج کر دیتی ہے مسلمان کے لئے حق کا راستہ ان دونوں کے بین بین یعنی امید اور خوف کے درمیان ہے اور ہم کسی بندے کو ایمان سے خارج قرار نہیں دیتے سوائے اس کے کہ وہ اس بات کا انکار کر دے جس بات نے اسے اسلام میں داخل کیا ہے اس بات کے انکار سے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا ایمان نام ہے زبان سے اقرار دل سے تصدیق کا جو کچھ اللہ تعالی نے قرآن میں ناظر فرمایا ہے اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو سند کے اعتبار سے صحیح ثابت ہو برحق ہے اہل ایمان عقیدے کے اعتبار سے سب برابر ہوتے ہیں مگر کیفیت کے اعتبار سے برابری حاصل نہیں بعض کو بعض پر برطری حاصل ہے ایمان کامل کے جس میں عامال بھی داخل ہیں اس میں کمی بیشی ہوتی ہے لیکن دلائل کا علم جس قدر زیادہ ہوگا ایمان اور عقیدہ اتنا ہی قوی اور مضبوط ہوگا اور دلائل کا علم کمزور ہو تو ایمان اور عقیدہ ضعیف اور کمزور ہوگا مشہور روایت ہے کہ شیطان پر ایک علم ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے اور ایمان کے بارے میں لفظ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِن کلمِ طیبہ سے قبل علم کو رکھنا ہی سب سے بڑی دلیل ہے یہاں تک ایمان سے متعلق عقیدہ کا بیان تھا شرک و تفرقہ شرک کی کئی اقسام ہیں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ آخَدَا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ آخَدَا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت کرو اللہ کی شریعت میں کسی اور کے طریقے کو شریک مت کرو شرائیت غیر اللہ کا وضع کردہ طریقہ اور نظام ہونے کی وجہ سے سریح اور خلا شرک ہے جو نصے قطعی سے ثابت ہے ام لہم شرکاؤ شرعو لہم من الدین ما لم یعظم بھی اللہ کیا انہوں نے اپنے لئے اللہ کے کچھ ایسے شریک مقرر کر لئے ہیں جنہوں نے ان کے لئے دین کا کوئی ایسا طریقہ مقرر کر دے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا چند آیات پہلے ہی اللہ تعالی نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وضع بھی نوح و ابراہیم اللہ تعالی نے تمہارے لئے وہی دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ مقرر کیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا شریعت کے معنی ہیں بیان کیا واضح کیا مقرر کیا راستہ اور طریقہ شرع کے معنی ہیں بیان کیا واضح کیا مقرر کیا راستہ اور طریقہ لکم تمہارے لئے یہ امت محمدیہ سے خطاب ہے مطلب ہے کہ تمہارے لئے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی وسیعت اس سے قبل تمام انبیاء علیہ السلام کو کی جاتی رہی ہے اس زمن میں چند جلیل القدر انبیاء کے نام بھی ذکر فرمائیں الدین دین سے مراد اللہ پر ایمان توحید اطاعت رسول و شریعت الہیہ کو ماننا تمام انبیاء کا یہی دین تھا جس کی وہ اپنی اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اگرچہ ہر نبی کی شریعت اور منہج میں بعض جزوی اختلافات بھی ہوتے تھے جیسا کہ فرمایا لکل جعلنا منکم شرعت و منہجا تم میں سے ہر ایک کے لئے ہم نے ایک دستور اور رح مقرر کر دی ہے لیکن مذکورہ اصول سب کے درمیان مشترکہ تھے اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہم انبیاء کی جماعت اللہ تھی بھائی ہیں ہمارا دین ایک ہے دین دو باتوں کا نام ہے نمبر ایک توحید الہی اور نمبر دو اطاعت رسول عملی طور پر ہر دین کا مظہر اطاعت رسول ہے اطاعت رسول سے گریف کرنا یا اس اطاعت میں دوسرے کو شریک کرنا افتراق انتشار انگیزی ہے جس سے بچنے کے لئے ولا تفرقو فی فرمایا یعنی پھوٹ مٹ ڈالو کہہ کر منع فرمایا گیا آیت نمبر چودہ سور شورہ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَأَهُمُ الْعِلْمِ ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا اور وہ بھی باہمی زد و بحث سے اعتراض تبلیغی کام میں مسائل کیوں نہیں بیان کیے جاتے جواب دعوتی محنت میں فضائل بیان کیے جاتے ہیں مسائل نہیں ایسا کیوں مذکرہ بالا آیت میں فرمایا گیا اقیم الدین وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي دین قائم کرو اور تفرقہ مت کرو حضرت علیہ صاحب رحمت اللہ لے دعوتی کام کے مجتہید تھے انہوں نے اس آیت مبارکہ کو خوب سے خوب تر سمجھا اور خوب اس کا حق ادا کیا اقیم الدین پر عمل کرتے ہوئے عمومی دعوت و تبلیغ نہجے صحابہ کرام پر شروع فرمائی اور ہجرت اور نصرت والی شکل دے کر قربانی اور اطاعت والی راہ سے امت محمدیہ میں دین کو زندہ کیا اور اس سواد عظم والے دعوتی محنت کرنے والی امت کو صرف فضائل پر ڈال کر افتراق یعنی اختلاف سے محفوظ فرما لیا یعنی دعوتی محنت سے دین قائم کیا اور فضائل کے ذریعے دعائیوں کو اختلافات میں پڑھنے سے بچا لیا خلاصہ کلام شریعت متحرہ کو چھوڑ کر کسی اور کے بنائے ہوئے منشور اور دستور کو اپنانا عین شرک ہے عالمی شورا والوں نے صیرت طیبہ کے خلاف کمیونسٹ والے دستور اور منشور کو اپنایا جو عین شرک ہے جنہوں جسے ہم نے گزشتہ قسط نمبر تین سو سکتانوں میں تفصیلاً بیان کیا دار العلوم دیوبن سے التجا ہم پھر سے دہراتے ہیں کہ مفتیان دار العلوم دیوبن فیل فور فتوہ جاری فرمائے کہ شرائیت کی شرعی حیثیت کیا ہے دوسری بات یہ کہ دار العلوم ہمیشہ اس بات کو دہراتا آیا ہے کہ امارت اور شرائیت کے قضیے میں وہ غیر جانب دار ہے مگر دوسری طرف شرائیت کا یہ زعم ہے کہ دار العلوم دیوبن شرائیت کا حمایتی ہے دار العلوم اپنے لیٹر پیٹ پر علامیہ جاری کرے اگر واقعیتاً غیر جانب دار ہیں تو پھر شرائیت کے دعوے کا انکار کرے تعجب خیز بات ہے کہ مولانا سعید صاحب کے ہر بات پر گرفت ہوتی ہے اور فتوہ بھی جاری ہو جاتا ہے اور دوسری طرف شرائیت والے علانیہ طور پر اسلام دشمن لینن اور اسٹیلین والے کمیونسٹ نظام کے منشور اور نام دا ورلڈ کاؤنسر جس کا ترجمہ عالمی شورا ہے اسے مسلمانوں میں متعرف کرا رہے ہیں مگر دار العلوم میں چپی اختیار کی ہوئی ہیں نہ تو دار العلوم کی طرف سے اس کا رد ہی کیا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی گرفت اور نہ ہی کوئی فتوہ ایسا لگتا ہے کہ مفتی ابو القاسم اور مفتی مسعب ابن پروفیسر عبد المنان اور مفتی زید صاحب اور مولانا عرشد مدنی صاحب اور مفتی سعید صاحب پالنپوری عالمی شورا کے نام اور اس کے منشور کو شرعی لائن سے سہتیاب اور جائز قرار دینے کی تحقیقی اور تعویلی گڑھ جوڑ میں مصروف ہیں اس لیے کہ مولانا سعید صاحب کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر چند گھنٹوں کے اندر دال العلم کا موقف اور فتوہ عوام میں پھیل جاتا ہے مگر عالمی شورا کی شرعی حیثیت پر تین سال گزر گئے لیکن فتوہ ندارت ہم عرباب دال العلم کی حسن نیت کو غیر جانبداری کو تین سال سے جانچ رہے ہیں کہ کب شورایت کے بارے میں موقف اور فتوے کا صدور ہو بلاخر مایوس ہو کر دوبارہ استدعاء کرنا پڑ رہا ہے کہ خدارہ شورایت پر فتوہ صادر فرما کر مسلمانوں کے شبہات کا ازالہ فرمائیں اعتصام حق قرآن مجید میں ایک لفظ اعتصام اس کا معنی ہے گٹ جوڑ اتفاق یک جہتی یونیٹی اور اس کی زید ہے تفرقہ پھوٹ درار اختلافات فرقہ بندی وغیرہ اور یہ عین حکم الہی ہے کہ کسی طرح مسلمان آپس میں نہ بھیڑے اور نہ ہی لڑے اور نہ ہی آپس میں تفرقہ بازی اور پھوٹ ڈالے ارشاد باری ہے وعتصیمو بحبل اللہ جميع و لا تفرقو اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ مد ڈالو و لا تفرقو اور پھوٹ مد ڈالو اس سے پہلے کے آیت میں تقوی اختیار کرنے کو فرمایا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اس امت مسلمہ کی نجات اور اس کی سرخروعی کے لئے صرف دو ہی چیزیں ہیں ایک ہے توحید دوسرا اتحاد یعنی آپسی اتفاق تقوی اسی عقیدے اور عمل کا نام ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ما انا علیہ و اصحابی جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہے اس راستے کو اپنانا اسی پر چلنا یہی سیدھا راستہ ہے تقوی حاصل کرنے کے لئے ہر بات اور ہر عمل میں یہ دیکھنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل اور عقیدہ کس طرح کا تھا حضور اور صحابہ والے عقید اور عمل قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں موجود ہے اور ہم لوگوں نے جو تقوی کا معیار خود سے گھڑ لیا ہے اسے یقلقت چھوڑنا ہوگا یعنی ان سارے عقید اور افکار اور نہج عبادت اور نہج دعوت سے نکلنا ہوگا جن کی دلیل قرآن اور حدیث اور صیرت طیبہ سے نہ ملتی ہو ما انا علیہ و اصحابی والی جماعت میں شامل کے لئے سارے عقائد اور افکار باطلہ کا انکار کرنا ہوگا اور وہ صحیح عقیدہ اپنانا ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ثابت ہو آج جس قدر عمال صالحہ پر عمل ہو رہا ہے اگر اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ درست کر لے تو دنیا جنت بن جائے مگر شیطان مرا نہیں کم بخد زندہ ہے اس نے دین کی روح پر یعنی عقید پر وار کیا اور عقائد کو خراب کر کے مسلمانوں کے عمال کو بے قیمت بنا دیا اس لئے کہ شرک عمل کو ضائع کر دیتا ہے توحید میں وحدت ہے اور شرک میں پھوٹ دوسرا حکم جو اوپر بیان ہوا کہ آپس میں یقجہتی پیدا کرو تفرقہ مت پیدا کرو تو شرک نے اتحاد اور اتفاق کا دروازہ پہلے ہی سے بند کیا ہوا ہے توحید اور سنت میں کوئی اختلاف نہیں شہری ہو یا دیہاتی ایشیا کا ہو یا یورپ کا افریقہ کا رہنے والا سب کے سب توحید اور سنت میں متحد ملیں گے شرک اور وداعات میں سب مختلیف ہر قوم کا طرز عمل مختلیف کہیں کسی قسم کا شرک تو کہیں کسی دوسرے قسم کا حضرت علیہ صاحب نوراللہ مرقدہو ایک عام انسان ہی تو تھے ایک ہے ترتیب علیہ اور دوسری طرف ما انا علیہ و اصحابی یعنی سیرت طیبہ جب دونوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہو تو بغیر کسی تردد اور جھجک کے ما انا علیہ و اصحابی والے طرز و ترتیب کو اپنانا ہوگا یہ بات یقینا جان لو کہ حضرت علیہ صاحب رحمت اللہ لے نبی ہرگز نہیں تھے ان کی ترتیب دعوت ما انا علیہ و اصحابی کے سو فیصد موافق تھی مگر ان کے اپنے وقت کے حساب سے اب موجودہ وقت کے اعتبار سے علیہ سی ترتیب میں وسعت کی ضرورت ہے اور چونکہ موجودہ امیر حضرت جی راوے مولانا سعید صاحب ہیں تو ان پر جو بات بھی منشرے ہوگی بشرتی ہے کہ وہ بات خلاف شرعہ نہ ہو تو بحیثیت امیر ان کی اس بات پر عمل کرنا دعوتی احباب پر واجب ہے مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکات ہوں یا مولانا نظر الرحمن صاحب ہو یا کوئی اور اس وقت اگر یہ بزرگ مرکز نظام الدین کو مرکز اور مولانا سعید صاحب کی امارت کو دل سے قبول نہیں کریں گے تو ان کا دعوتی کام اور قربانی صحیح حدیث کی روح سے ذرے برابر بھی فائدہ نہیں دیں گے اور افتراق امت کا گناہ ان کے سر ہوگا سب کی بزرگی پر فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقدم ہے اور سب کی بزرگی مل کر بھی حدیث نبوی کا مطلب اور معنی ہرگز نہیں بدل سکتے چاہے کتنی ہی تعویلات گھڑ لی جائے اسی لئے امیر کے بارے میں لفظ عبد وحشی اس بات کا غمازی کرتا ہے کہ کسی بھی حیثیت کا امیر ہو اس کی اتباع کے بغیر چارہ نہیں کم عمر ہو کے بڑا انپڑ ہو کہ علامہ تربیت یافتہ ہو کہ نہ ہو شہری ہو کے دیہاتی الیاسی وقت کا ہو کہ سو سال بعد والا امیر ہے امیر اس کی مانی جائے گی رہے وہ علماء اکرام جو دعوتی کام میں نہیں لگے اور نہیں وہ حضرت جی کو اپنا امیر مانتے ہیں اگر وہ اعتراض اور تنقید کر لے تو یہ ان کا اپنا معاملہ ہے ہمیں ان کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں اور نہیں حضرت جی کی امارت ان پر لاغو ہوگی لیکن بحیثیت تبلیغی ہم سب کے سب معمورین ہیں چاہے وہ رائیون والے ہوں کہ ککرائل والے ہجاز والے ہوں کہ امریکہ یورپ افریقہ اور ایشیا والے بحیثیت تبلیغی ہم پر صرف اور صرف ایک امیر حضرت جی رابع مولانا محمد سعید صاحب دامت و برکاتہ تو ہم کی اطاعت لازم ہے اور انہی کا اتباہ کیا جائے گا اور انہی کی بات لیں گے انہی کی باتوں کا تذکرہ ہوگا ان کے علاوہ کسی اور کو ان جیسا مقام اور اہمیت دینا تو دور کی بات اس کا تصور کرنا بھی استخفاف امارت اور امیر ہے جو پیش خیمہ ہے امیر اور امارت سے بغاوت کا کسی کی کہی ہوئی باتوں پر توجہ نہیں دیں گے چاہے وہ فتوہ ہو یا نصیحت ہو یا بیان ہو کہ ہدایت فتوہ دیکھ کر ہم تبلیغ میں نہیں لگے اسی طرح کسی ایرے غیرے کے فتوے سے ہم کام کبھی نہیں چھوڑے گے دعوتی امور میں مرکزیت ریڑ کی ہڈی کے معنی دے اس ادراک اور شعور کے بغیر نہ تو تبلیغ ہی سمجھ میں آئے گی اور نہ ہی تبلیغی بصیرت نصیب ہوگی سابقہ امرا کا حکم وقت کے امیر کے ہوتے ہوئے سابقہ امیروں کی بھی انہی باتوں کو لیں گے جو متواتر چلی آ رہی ہو اور شریعت کے خلاف نہ ہو لیکن موجود امیر کی بات ہر حال میں ماننی لازمی ہے حدیث شریف میں اشارہ ملتا ہے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائے تو انہیں بھی میری ہی اتبا کرنی ہوگی یعنی جس طرح سارے نبیوں پر ایمان رکھیں گے لیکن اتبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے اسی طرح حضرت علیہ حضرت یصف اور حضرت انام الحسن صاحب کی قدر و عظمت سے ہمارا دل تو معمور ہو مگر اطاعت صرف اور صرف موجودہ امیر حضرت جی رابعہ مولانا محمد سعید صاحب ہی کی کریں گے مراکس کے ذمہ دار اپنے بیانوں میں مذاکرات میں ہدایت میں حضرت جی مولانا سعید صاحب کا نام احتمام سے لے ویں ان کی باتوں کو چلائیں تاکہ امیر کی عظمت قلوب پر منقش اور چسپاں ہو رہی ہو دوسروں کی باتوں کو نظر انداز بھی کر دیں تو شرعان کوئی مزائقہ نہیں اس طرح کے احتمام سے خواس اور عوام کے قلوب اجتماعیت کے ساتھ اپنے امیر کی طرف مائل ہوں گے یہ باتیں قلید ہیں اجتماعیت کی امیر اور معمور کے رشتے کو جان بخشنے کی حضرت صحابہ کا یہی دستور تھا مسلمانوں کو ہمیں اشاز تاریخی واقعات کی وجہ سے نت نئی مشکلات کا سامنا رہا ہے ان پریشانیوں سے دور رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَطْ لَهَا مَا قَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ امت ہے جو گزر گئی جو اس نے کمایا اس کے لئے وہی ہے اور تمہارے لئے وہی ہے جو تم نے کمایا اور تم سے ان کے عمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا دین موجودہ وقت کے کاموں کو تازہ ترین مسائل کی روشنی میں حل کرنے کی تعلیم دیتا ہے موجودہ وقت کے امیر کی ہدایات اگر ناکافی ہوں تو پھر اسلاف کی طرف دیکھا جائے گا اور موجودہ امیر کی ہدایات اور تصریحات اور توجیہات اس قدر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں کہ ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی اس لئے ذمہ داران مرکز پر واجب ہے کہ ہر چھوڑی بڑی بات کو اخص کرنے کے لئے مرکز نظام الدین اور وہاں کے بزرگ امیر محترم کی طرف احمد متوجہ رہیں ورنہ وہ اپنے علاقے کے متبعین اور معمورین اور ساتھیوں کی کما حق قہو تربیت نہیں کر سکیں گے یہی ایک منظم نظام دعوت ہے جو ہم نے پیش کی کتاب اور سنت اور صیرت طیبہ کی روشنی میں منعقدہ امارت اور امیر سب چیزوں پر مقدم ہے جو واقعی مخلص دائی ہوگا وہ مذکورہ بالا ہدایت کو کما حق قہو لے گا اور جن کے قلوب امارت اور امیر کے بارے میں زنگ آلود ہیں وہ اپنے پیر پر اپنے ہاتھ سے کلاری چلانے والا اور خود کو دھوکہ دینے والا فائدہ دیگر علماء اکرام اور ان کے نظریات اور اعتراضات سے ہمیں کوئی مطلب نہیں یقصوی کے ساتھ اپنے امیر کی اطاعت میں قربانیوں کے ساتھ چلتے رہنا یہی ہمارا معمول اور یہی ہمارا وظیفہ اور یہی ہمارا شعار ہے دوسرے لوگوں کی باتوں پر کان دھریں گے تو پاگل ہو جاؤ گے ہم نے ترکیوں کے علماء سے پوچھا کہ تمہارے تولیجی ساتھیوں میں کوئی انتشار نہیں نہ تمہارے پاس کوئی اور گروپ اور فرقہ ہے انہوں نے کہا ہم لوگ ڈسپلین رکھتے ہیں فوجی مزاج والے ہیں اپنے ذمہ داروں کے سوا کسی کی نہ تسنتے ہیں نہ ہی ہمیں کسی سے کوئی دلچسپی لگی رہتی ہے ترکی اپنے بڑوں کی سو فیصد اطاعت کرنے والے قوم ہیں ملک کے سربراہ کے ایک فون پر پورے ملک کی عوام دس منٹ کے اندر سڑکوں پر آ چکی تھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ کچھ سوچلو مشورہ کلو فتوہ لیلو سبحان اللہ اسے اطاعت کہتے ہیں اللہ سمجھ اطاعت فرمائے اور سینوں کو کھول دے آمین